رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا نسوحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے زمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی اولا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا ترتیب معیر ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بیند دفترین جمع نہیں ہوا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت کے دوران جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ امامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے جمع کر لیا جائے چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لئے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیہ کیا لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے تو اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک سکرپٹ ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو اجمائی ہو وہ تیہ کر دیا جائے چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں تیہ پایا اسی لئے اس کو اب مصرف عثمانی کہتے ہیں اس لئے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیہ ہے اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھی دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیئے گئے تو اس طریقے سے گویا کہ ربع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور جیسا کہ میں نے ارس کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعنی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے بنیادی اکائی وہ آیت ہے آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے مصرہ نہیں کہہ سکتے اس کی اسی استلاح کو ہمیں لٹین کرنا ہوگا آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں آیتیں صرف حروف مقتعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے یہ تمام امور توقیفی ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ان میں کسی کے اجتحاد کو کسی منطق کسی گریمر کسی نحف کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلفی ہے وہ اتفاقی نہیں ہے اس لیے کہ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ آیات ہیں فرق کیوں ہے ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام صورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے زمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے صرف ایک صورت ہے صورت توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے باقی ایک سو تیرہ صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو بعض ادرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھی گئی ہے تو آپ سمجھئے کہ جو اس پر اختلاف ہوگا تو ایک سو تیرہ کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے تبدیلی کر سکے بہرحال چھ ساڑھے چھ ہزار کے لگ بگ آیات ہیں قرآن حکیم کی آیتیں مل جل کر صورتوں کی شکل میں ہیں ان کی تعداد متفق علیہ ایک سو چودہ صورت سور سے بنا ہے صور کے معنی فصیل ہے گویا کہ ہر صورت جو ہے وہ اللہ کا علاق علم معرفت حکمت کا ایک شہر ہے صورتوں میں آیات کے باہنی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے ربط آیات اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں اس سے ہار وجود میں آئے جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالہ ہو جائے گا ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے جو ایک صورت کے اندر ہیں اور ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلک ہوتی ہیں ان صورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صرف ایک اسطلاعہ اور ملتی ہے حصد اور یا منزل وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حصد پڑھ لیا جائے یہ چونکہ دور صحابہ بے بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ صورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شابل ہیں کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے کوئی حضب جسمتاً تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے خامخواہ کی کوئی مسنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک جباچہ اور مقدمہ ہے تو پہلے حضب یا پہلی منزل میں تین صورتیں دوسرے میں پانچ تیسرے میں سات چوتھے میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ یہ سیڑھی ہے بلکل اور جو آخری حضب مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد پیسٹھ ہے وہ بھی جو آخری تعداد ہے تیرہ اس کا ملٹیپل ہے بہرہر یہ حضب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تستذکرہ ہمیں ملتا ہے البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بات کی چیزیں رکوعوں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضبون ٹوٹے نا یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقع اتنا محسوس ہوتا ہے یہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو منہوز رکھا گیا ہے لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی مجہول الزمان ہے یہ نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ صورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ تیس دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کو شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارہ پڑھ کر لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ صورتوں کاٹ دی گئی اس کے بعد جو بات مجید کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے زمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ ایک بلکل ماضی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان دیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ بحنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ اہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ عنہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہن جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں صورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کل آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمل سے خالی تو نہیں ہو سکتی تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو ہم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دو کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے زمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات دلست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے ولا یخلقو انکسرت الرد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی ولا یشواؤ منہ العلماء اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبوہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فیزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکھر رہے ہیں بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلقرنین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر عاظم کو سمجھا گیا کہ ذلقرنین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذلقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے جس میں اللہ کی فضل کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت توسیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیریں نکلتے چلے جائیں گے اس کے ذمہ میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل ورس کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورت میں اکثر اور بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کے کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کی ایک آیاء مبارکہ ہے وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِلُونَ یَلْعَلْ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ میں یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن مِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر منہ شمس ہے بعض جگہوں پر تو اظہر منہ شمس ہے بعض جگہوں پر ذرا تدمر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بعض یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دہر میں یہ حقائق بیٹھ جائے بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہیں دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ایسی پروکر کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کی حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو یہ زوجیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے بات ملی ہو جائے گا البتہ بعض جگوں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں جس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اسطلاح ہے تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگلیزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے نزد آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یہ عام فہم ہے تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماہ بین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حصے زمین میں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئے گی البتہ یہ جو زمین میں ہوتے ہیں خود ان کے ہیں یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شئے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے بڑی قابل غوربات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ پورا ہو گئے دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہیں یہ گروپ جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے یہ گروپ کے مانوی تقسیم ہیں غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں کے صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارتیں بتا دوں پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے سورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری سورت ہے مہدی سورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک سورت مکی سورہ فاتحہ پھر چار طویل ترین سورتیں مدنی بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوسرے گروپ میں دو سورتیں مکی دو مدنی الانعام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات تیسرا گروپ چلتا ہے چودہ سورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی سورہ یونس سے سورہ یونس سورہ حوب سورہ یوسف سورہ راد سورہ ابراہیم چلتے جائیے سورہ حجر سورہ نحل سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ مریم سورہ تاہہ سورہ انبیاء سورہ حج اور سورہ مومنور چودہ سورہ اب آئی ایک مدنی سورت سورہ نور یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا چودہ گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورہ سجدہ تک آٹھ سورتیں مکی ہیں اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مدنی ہے اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں بہت مشابہ ہیں لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے پھر آئیے پانچمہ گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ سورتیں مکی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الہجرات تک تین سورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ سورتیں چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک سات سورتیں یہ مکی ہیں اور سورہ حدیث سے سورہ طلاق تک دس سورتیں مدنی ہیں یہ سترہ سورتیں ہیں آخری جو ہے وہ سورت الملک سے سورت الاخلاص تک چھالیس سورتیں اور سورہ معوضتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروپ جو ہیں قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے ہر گروپ کا ایک برکزی مضمون ہے مثلا پہلے گروپ کا برکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خداوندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار صورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ مکرہ میں ملے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نسارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرہ بھی ہے ان پر تنقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اب پھر یہ کہ ان کو معذول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصم کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ ہے اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبون ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسی پروکنسی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور مدلی صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی ہیں جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتویل ہیں آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدلی آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بلکل ریسی پروکنس ہیں کونورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدلی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدلی لیکن سات صورتیں جو ہیں وہ تین تین رکوں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکوں کی بھی ہیں اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکوں کی ہیں تقریباً متوازن بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہیں ان میں جو مدلی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھے گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لئے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صورت فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے مدنی قرآن جو ہے یہ بھی اپنوڈ کر لیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریبا اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آگیا ہے سورہ بکرہ سورہ آل امرال سورہ نساء سورہ بائن باقی تو پھر جا کے سورہ احضاب سورہ نساء پھر تین چھوٹی سورتیں پھر آخری میں دو بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آگیا ہے اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی سورتوں کو پہلے رکھا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد ماربنیوک پک تھار کے میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو لیکن میرے علم کی حد تک ماربنیوک پک تھار نے اپنے ترجمہ جو ترجمہ کیا ہے امریزی میں اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کیا بہت ہی امدہ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیئے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنے سکھائے جائے گی بچہ چھوٹا ہی ہے روضہ رکھنا سکھائے جائے گا تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے کوئی شخص بالغ ہوگا ذہین ہوگا فتین ہوگا غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالی نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر توعمل کرنا ہی ہے تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مار میں لوگ پر اٹھال نے کہی ہے اور مجھے اسے اتفاق ہے اب آئیے اگلا معاملہ اگری بحث اگلا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے سائنس کی کتاب ہے کیا یہ جیالوجی کی کتاب ہے فزیکس کی کتاب ہے کس چیز کی کتاب ہے تو پہلی بات یہ سمجھئے قرآن کا موضوع ہے انسان لیکن انسان کی انوٹمی نہیں انسان کی فزیولوجی نہیں انسان کی انتروپالوجی نہیں کچھ نہیں انسان کی ہدایت یہ ہدایت کا نصد بنیادی ہے قرآن مجید کے بھی چنانچہ دیکھیں ادھرہ نوٹ کر دیجئے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں حدن للمتقین پھر اس کے وسط میں حدن للناش سورہ یونس میں فرمایا حدن ورحمت للمومنین سورہ لقمان میں فرمایا حدن ورحمت للمحسنین سورہ البقرہ اور نحل میں فرمایا نمل میں حدن ورحمت للمومنین آل عمران میں ومعزت للمتقین حدن ومعزت للمتقین پھر تین مرتبہ الہداء هو اللذی ارسل رسولہ بالہداء ودین الحق لیظہرہو على الدین کلی الہداء حدن نکرہ ہے الہداء معرفہ ہوئی ہے یعنی ہدایت کاملہ ہدایت تاما ہدایت ابدی اسی طرح سورة النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاهُم مِنْ رَبِّهِمُ الْحُدَى سورة الجن میں وَإِنَّاسْ لَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنْنَا بِهِ سورہ بن اسرائیل میں وَمَا مَنَعَنْ نَسَا يُؤْمِنُوا اِذْ جَاهَمُ الْحُدَى سورہ بن اسرائیل میں بھی یہ الفاغ آئے سورہ کا حق میں بھی آئے تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھئے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے ایک حصہ ہے فیزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائط ان کا علم حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسس کرتا ہے اس سے نتائی نکالتا ہے نتائی نکال کے سٹور کر لیتا ہے پھر مزید کو معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نہیں جاہخص کرتا ہے اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں اس علم کا تعلق ہے علم اسماس ہے جو حضرت آدم میں ودیت کر دیئے گئے تھے بلکل شروع سورہ بقرہ کا چوتھا رکو جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاكُلَّهَا اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب فرشتوں جب آدم کو اور اوہ کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چار سے بھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِ وَلَا هُوْيَعْضَلُونَ وہ علمِ ہدایت ہے یہ دو چیزیں بلکل علیدہ ہیں علمِ اسما در حقیقت یوں سمجھئے کہ جیسے آم کی گھٹلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے وہی تو گھٹلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں رویدگی بھی ہے وہ گھٹلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا وہ پورا درخت جو ہے آم کی گھٹلی میں موجود تھا صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گے لیکن درخت موجود تھا پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گھٹلی میں موجود تھا ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا باہے نہیں یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں وضیعت کر دیا گیا پوٹینشلی اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے وہ بہتا جا رہا ہے برگو بار لا رہا ہے اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے ارز کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے اب یہ خدرو پودا ہے بہتا جلا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے روج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا تو حروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہے کامل نہ بن جائے یہ ہے انسانی علم اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وحی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے وہ علم حلاقت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا ہے اس کے لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں اس میں جو ارتقاء ہوا ہے پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی حدن تو تھی کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی اِنَّا عَلْضَلَّ تَوْرَا فِيْهَا حُدَمْ وَنُور ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا اسی رکو میں ساتھ ما رکو ہے وہ سورہ مائدہ کا انجیل کے بارے میں فِيْهَ حُدَمْ وَنُور اس میں بھی حدن بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بردرجہ ترقی کر رہا ہے یہاں تک کہ کامل ہوا ہے قرآن میں آ کر الہدہ بن گیا ہے اب یہ ہدا نہیں الہدہ قابل ہدایت نامہ اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملہوز رکھے برگیر تو نہیں دے سکتے آپ چاہے پی اچ ڈی استاذ رکھ دیں کسی بچے کیلئے بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے وہ پی اچ ڈی کا استاذ کیا کچھ پلا دے گا اس کو کیا پڑھا دے گا اس کو اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گا رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری صدت اور قوت کو پہن جائے گا بلوغت کو پہن جائے گا اب اسے آخرین پڑھایا جائے گا اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا اب فلوسفی آف ہسٹری پڑھے گا اس حوالے سے تدریجا اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہیں حکمت ہے ہی نہیں انجیل میں حکمت ہے احکام ہے ہی نہیں دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں تورات میں صرف احکام ہے حکمت ہے ہی نہیں جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھئی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بر کھانا کچھ نہیں ہے چاہے بچہ بھی چھ سال کا ہے ساتھ سال کا ہے آٹھ سال کا ہے اب بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ دودھ ہیں یہ ڈوٹس ہیں تو احکام عشرہ احکام دیئے گا حکمت نے ابھی حکمت کا تحمل ان کے لئے ممکن نہیں تھا ابھی وہ اہد تفولیت ہے نوع انسانی کا یوں سمجھئے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل کا انسان چودہ سو قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت عموسیٰ علیہ السلام کو اب یہ دو ہزار مسیح آنے والا ہے تو چونتیس سو سال پہلے کی بات ہے تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا یہاں تک کہ دو ہزار سال پہلے حضرت عموسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں اب بھی موجود ہیں اپنے ہوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا یہ پیشنگوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے ابھی چھے سو برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر البتہ ایک مقتہ اس میں نوٹ کیجئے قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں سائنٹیفک فینومنہ کی طرف اشارے موجود ہیں چونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیاتِ الہیہ قرار دیتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَا اِنْفَعِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ بِينَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِّقَوْمِ عَاقِلُونَ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی اللہ کی قدرت اللہ کی عزمت اللہ کی علم کامل اللہ کی حکمت بالغہ سب نشانیاں تو یہ جو فیزیکل فنومنا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے بعض حقائق وہ ہیں جن کا تعلق اسٹرونومی سے کلن فی فلقین يسبعون یہ تمام اجرام سماویہ یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں معلومہ ہر شئر حرکت میں انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں سورج ساکن ہے زمین حرکت کرتی ہے اس کے گھر چکر لگاتی ہے اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شئر حرکت میں ہر شئر سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے تو معلومہ اب یہ کل کا نفس جس طرح منحقہ ہو کر جس طرح مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج وہ ہوئیدہ ہوا ہے واضح ہوا ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا تو یہ جو فیزیکل فنومنہ ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات جان لیجے کہ قرآن مجید میں ان فیزیکل فنومنہ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس مکائی کا یہ فرانسیسی سنجن تھے انہوں نے متعلق کیا کمپریٹیو سٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی بائبل سے مراد اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہوں نے غلط ثابت کر چکی دی سائنس دی قرآن اور دی بائبل اب یہ بات بڑی اہم ہے اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر لفی الدین مرہوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے عمل ہے اس کی تخلیق ہے اس کی تدبیر ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ان کا ذہن ماں تک پہنچا نہ ہو ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائط تک نہ پہنچا ہو لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائط منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی یہ سورہ حامی مسجدہ کی لاس بٹون آیت ہے سنوریہم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی سنوریہم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہو الحق کہ قرآن حق ہے اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھئے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو امبریولوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکس بکس ہے جو امبریولوجی پر علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گذر کر ہوتی ہے یہ علم جنین یعنی رحم مادر میں تو سٹینڈرڈ ٹیکس بکٹ ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتھل مور کی اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتہ سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائط جو قرآن بیان کر رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّمْ مَائِمْ مَهِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحِ یہ کہاں سے معلوم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں تو یہ حقائط ذر میں رکھئے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومنہ کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلاً آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے تو سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا تو انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے میں نے اسی لئے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لئے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومنہ کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات ارس کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت سقیل اور گران گزرے گی بہت سے لوگوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دریر قطعی نہیں سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوگا حضور کی زندگی میں حضور جب حجرت فرما کا قصیف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکہ کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ وادی غیر زی ذراعہ ہے وہاں کوئی پیداوار کوئی ذراعات کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا خجوروں کی سلسلے میں انسار مدینہ تعبیر نخل تو اس کا ایک اسطلاح ہے خجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر can take care of itself آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کہا آپ نے آپ نے روکا نہیں لیکن دارہ بات ہے صحابہ اکرام کے لئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے در انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئے اب وہ ڈرتے ڈرتے جہتے جہتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم آلمو بے امور دنیاکم اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجے انتم آلمو بے امور دنیاکم اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں آلموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی جرت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ ٹم سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے منہ تو ہم شکوا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایٹم بپ بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فیزیکل فنومنہ ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شئے مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھ سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک علیہ دا بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکس جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آسکتا ہے اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت مفتو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ جو کسی درجہ میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کی ہے نہیں قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک انپر شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر دراصل وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے فطری ہے یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں قد ارز کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم طرح اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو بعض آیات ایسی ہیں بڑی پیاری آیات ہیں اَفِ اللَّهِ شَكُّلْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّقِ بس کیا اللہ کی حسنی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے خور کرو سوچو یہ صرف آپ کے درو بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّمَا اللَّهِ عَلِحَةَ الْأُخْرَى کیا واقعیتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیرسنگ آئیس کے ساتھ کسی سے سوال کرنا کیا واقعی اب اس مندر حقیقت حقیقت کونسی ہے پس مندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوصلے ہیں ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا بوروسی عقیدہ ہے حَذَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَبَانَا ہم نے عباؤ لیکن واقعیتاً موشتہ کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کیا اللہ کے سوا کوئی اور علیہ بھی وجود ہیں اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آگیا ہے حُوَ الَّذِي عَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ عَایَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ آلِ عمران آیت نمبر ساتھ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کونسی ہیں اور محکمات ہیں وہ کونسی ہیں اس کو ذہن میں رکھئے نمبر ایک محکم قطعی تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیات احکام محکم اسی ایک مادے سے نفذ بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے عالم غیب ہو عالم ارواح ہو عالم برزق ہو عالم آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے ان کو ہم حقیقتا سمجھ نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمتیں جبکہ ذکر قرآن میں ہیں اور من الفاظ میں ہیں جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ ہور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور بغیرہ بغیرہ وہ چیزیں ہم جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہے ایسے ہی ہوں گی عطوبہ ہی متشابہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزل من غفور رحیب جو اصل زیافت ہونی ہے اہل جنت کی اس کے بالے میں فرمایا وہ نعمتیں ملیں گی ما لا عین رات ولا اذن سمیت وما خطر على قلب بشر جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالم برزخ عالم آخرہ عالم غیب عالم ارواح ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سے سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فینامینہ والی باتیں ہیں نادلی علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آیت ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا کلن فی فلقی اسبعون اب یہ آیت محکمات میں آ گئی اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر الفاظ کی بحث نہوی بحث قبائد گرامر جو ہیں ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو پہش کی جائے گی وہ تعویل ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہوگئے تفسیر اور تعویل نمبر چار تعویل عام اور تعویل خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں آج سے چودہ سو برس قبل چھ سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ انپڑ قوم تھی پڑھے لکھے شاہز الشادق المعدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کوئی منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانٹیکس میں ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعویل خاص لیکن اب بوسی طرف دیکھئے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے عبدالعباد تک کے لئے اسی کتاب کو بیسوی صدی اسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا طویل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیسوی صدی اسوی کے انسان کے لئے بھی ہدایت نامہ یہی کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیین کے لئے ہدایت نہاذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمائیہ ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہدایت اقص کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعویل عام اس کانٹیکس سے درہ نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا دروبست اس کا ماہ سبق اس کے بعد ماہ باد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ ان کا دروبست اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لئے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے افق پر ایک خرشید تازہ کے معنی انطلوع ہوگی یہ کتاب معلوم آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل در پیش ہیں ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اجاز ہے یہ اس کا کبال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لئے میں نے انصطلاحہ سے چاہا کیا واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قرب پر نازل ہوتا چرا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل جو سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ ستے سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے ستے پڑھ رہے گا نیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے لب لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتم لس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لئے تابق گہرائی میں غوطہ دنی کرنا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھ اس کی تہہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلان شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دی تھی میں نے فورا ٹوک دیا میں نے کہا آپ کیا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہین کی امور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا امور کر لیا قرآن کے کنارے یہ نا پیدا کنار سمندر ہے اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمک شریع ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ دیا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نام ممکن وراؤ الورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لئے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لئے لگائے پوری صلاحیت رکھ کھپا دے تب بھی وہ بہت سے جگہ پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم امام راضی کو بھی نہ نہیں کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے اللہ بہتر جانتا یہ مقام تو بہت محیب ہے پرحیبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامز ہے امام راضی کہہ رہے تیس جلدوں میں تذکر لکھنے والا شخص اقول قول حضا وستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین والمسلمان